نمسکر آپ دیکھ رہے انڈیا وائس میں ہوں آپ کے ساتھ جوئی سنگھ چلیے شروعات کرتے ہیں بلٹن کی لیکن سب سے پہلے بات کریں گے دیش کی آٹھ بڑی خبروں کی جہاں پہلی خبر ہے پرک ججو کی سی جی آئی کو لکھی چٹھی کی دوسری خبر ہے سلمان کے گھر فائرنگ کرنے والے آروپی کی تیسری خبر کے قویتہ کو کوٹ سے ملے جھٹکے کی ہے چوتھی خبر کیس جوال اور بھواند مان کی ملاقات کی وہیں پانچویں خبر کی اگر بات کریں تو بی جی پی کارے کرتاؤں کی بوت میٹنگ پر ہنگامے کی ہے چھٹی خبر الیکشن کمیشن کے کروڑوں روپے ضبط کرنے کی ہے وہیں ساتویں خبر کیس جوال کی ارجی پر سپریم کورٹ میں سنوائی کی ہے اور آٹھویں اور آخری خبر کی بات کریں تو راہل گاندی کے ہیلیکاپٹر کے چناؤ آئیوں کے فلائنگ سکوڈ کے ادھکاریوں کے جانچ کی ہے اور بڑھتے ہیں خبروں کیوں جایپور سے جایپور دورے پر کندریہ گریہ مندری امیچ شاہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے جایپور دورے پر کندریہ گریہ مندری امیچ شاہ جایپور میں روڈ شو کریں گے امیت شاہ جائپور شہر کے پر کوٹے میں ہوگا روڈ شو بڑی جانکاری جائپور سے شام ساڑھے چھے بجے سے شام ساڑھے سات بجے تک چلے گا روڈ شو امیت شاہ کے روڈ شو کو لے کر سرکشہ کے پکتہ انتظام تو یہ بڑی جانکاری تقریباً ایک گھنٹے تک روڈ شو چلے گا جو کی شام کے ساڑھے چھے بجے سے ساڑھے ساڑھے بجے تک کا سمیہ بتایا جا رہا ہے تو امیت شاہ کے روڈ شو کو لے کر سرکشہ کے بھی پکتہ انتظام کیے گئے ہیں اور جائپور شہر کے پر کوٹے میں روڈ شو کا ایوجن کیا چاہے گا تو جائپور میں روڈ شو کریں گے کنجھے گرہم اندری امیت شاہ بڑی جانکاری جائپور سے سامنے آ رہی ہے کنجھے گرہم اندری امیت شاہ جائپور دورے پر جائپور میں روڈ شو کریں گے تو بڑی چانکاری سامنے آ رہے ہیں جاپور شہر کے فرکوٹے میں روڈ شو کا ایوجن کیا جائے گا جو کہ شام کے ساڑھے چھے بجے روڈ شو کا ایوجن کیا جائے گا وہیں اگر وقت کی بات کریں تو یہ گھنٹے کا سمجھ بتایا چاہ رہا ہے اور اس دوران جو ہے یہ روڈ شو ہمیں شاہ کریں گی ساڑھے چھے سے ساڑھے ستاعت بجے تک روڈ شو چلے گا تو کنڈرے گرہمنٹری امید شاہ جاپور دورے پر اور اس دوران جو ہے روڈ شو کریں گے وہیں بتایا چاہ رہا ہے کہ روڈ پر اکتالیس جگہوں پر پشپ برشا کی چاہے گی تو روڈ شو کے ذریعے بیجے پی اپنا شکتی پردرشن بھی کرے گی تو چناب کے لحاظ سے کافی اہم ہے اور روڈ شو کو دیکھتے ہوئے پورے پر کوٹے کو بھگوا میں کیا گیا ہے تو امید شاہ کا روڈ شو ہے اور روڈ شو ایک دشملہ وقت 6 کلومیٹر لمبا بتایا چاہ رہا ہے چونکہ سانگار نیری گیٹ سے شروع ہو کر چھوٹی چاہ پر پہنچے گا تو امید شاہ کا روڈ شو ہے اور تالیس جگہوں پر پشپ برشا کی تیاری کی گئی ہے امید شاہ جب ریلی کریں گے روڈ شو کریں گے تو اس دوران تالیس جگہوں پر پشپ برشا کی جائے گی وہیں پر کوٹے میں چرافک کی آواز جاہی بھی اس دوران بند رہے گی بچھتر ہزار بھگوا رنگ کے گھباروں کی بندربار اس دوران جو ہے وہ لگائی گئی ہاتھ بدان سماؤں کے پچاس ہزار سے زیادہ کارے کرتا ہے اس میں شامل ہوں گے تو یہ بڑا روڈ شو ہونے چاہ رہا ہے امید شاہ کا جائپور میں جائپور کے پر کوٹے میں جو ہے یہ بڑا روڈ شو ہونے چاہ رہا ہے امید شاہ کا اور اس کے جریعے بی جی پی اپنا شکتی پردرشن کرے گی تو شام کے ساڑھے چھے بجے سے ساڑھے سات بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے اور اس دوران امید شاہ جو ہے روڈ شو کریں گے جو بھی سرانگا نیری گیٹ سے شروع ہو کر چھوٹی جو پر تک جو ہے چلے گا اور روڈ شو پر اکتالیس جگہوں پر کچھ پورشا کی جو ہے تیاری کی گئی ہے اور پورا جو ہے روڈ شو کے دوران پر کوٹی میں چرفی کی آوار چاہی بھی دوران بند رہے گی تو پچھتر ہزار بھگوار ان کے گھپاروں کی بندروار بھی اس دوران لگائی گئی ہے اور تقریباً ایک دشمل چھے کلومیٹر لمبا روڈ شو ہوگا جہاں آٹھر بیدان سباہوں سے پچھتر ہزار سے زیادہ کارے کرتا اس میں شامل ہوں گی جیپور دورے پر رہیں گے کنڈری ایک جیمندر میں شاہ اور بھاپی روڈ شو کا آئی اوجن کیا جا رہا ہے جیپور شہر کے پر کوٹی میں روڈ شو کا آئی اوجن کیا جا رہا ہے اور اگر وقت کی بات کریں تو شام کے ساڑھے چھے بجے کا سمیں بتایا جا رہے ہیں ساڑھے چھے بجے سے لے کر ساڑھے سات بجے تک روڈ شو چلے گا اور اس کو لے کر سرکشا کی بھی پختہ انتظام کیے گئے ہیں اور اسے پھر پھر زیادہ جانکاری کے ساتھ جاپور سے ہمارے سنواراتا راہول ہمارے ساتھ جل گئے ہیں راہول آج گیندری گرہ منتری امید شاہ کا جاپور دورہ ہے کیا تیاریاں کی گئی ہے کیسا ماحول دیکھا جا رہا ہے پھلکو میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے لگاتا راجستان میں بی جے پی کے سٹار پچارکوں کی انٹری لگاتا جاری ہے اس کو لے کر بی جے پی کے سٹار پچارک کے راجستان میں آ رہا ہے آج گرہ منتری آمیشہ راجستان کے راجستانی جے پر میں پہنچے گے اور ایک بشاہل جوڑ شوڑ منتر شرمہ کے سمرتن میں آم کرنے والے آپ کو بتا دیں کہ کاریبت ساڑھے چھ بجے گیندری گرہ منتری آمشہ راجستانی جے پر پہنچے گے اور یہاں پر ایک بشاہل جوڑ شوڑ کریں گے سنوارو شوڑ شوڑ کریں گے آپ کو بتا دیں کہ جیپر میں پورا ہے وہ پورا علاقہ آج گوا تیاریاں گیا ہے جو بھارتی چندہ پارٹی کی کارکرتہ اس کے لئے طرح سے بھارتی چندہ پارٹی کی کارکرتہ وہ اس کے لئے طرح سے ہرش اور لائد تیاریوں میں جو سکے ہیں آپ کو بتا دوں کہ قریبا لائد سے زیادہ سمرسن کارکرتہ جو بھارتی چندہ پارٹی کی کارکرتہ ہے وہ آج روڈٹوں میں آنے والے ہیں اور کیونکہ عمیسہ سے یہ بھارتی چندہ پارٹی بھارتی چندہ پارٹی کی بنید ہے اگر بات کرے تو بتا جا کہ پورے پرکوٹی کو بھگوہ میں کیا گیا ہے کتنا اس بار جو ہے بھگوہ کا جادو چرے گا لیکن راجستان میں جیسے جیپور کی بات کرے تو یہاں پر بھگوہ تو ہمیٹا سے رہا ہے امریکہ سے بھارٹی جنتہ پارٹی کا ہے جیپور پھر گڑ رہا ہے اور اگر راجستان کی بات کرے تو راجستان میں مشن پچیز کو لے کر بھگوہ تو جاری ہے کیونکہ دام میندی جیسے بھٹے اس کو حتیر ستا جیسے مردی جہاں کی جنتہ پارٹی نے کیا ہے اس کو لے کر بھگوہ کی جہا ہے وہ یہاں کی جائیں گے جاہل بتا چاہ رہا ہے کیسے دوران آٹھ ودن سواؤں کی پچاس ہزار سے زیادہ کاری کرتا شامل ہوگی یعنی کی بڑے پیمانے پر جو ہے اس روڈ شوکایو جن کیا جا رہا ہے بلکل 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 سواؤں کیا جس کا لگا دا ہے بلکل سواؤں کیا جاہا ہے اچھا ایک کمپیشن دیکھا جاتا ہے کمپیشن زیادہ لگاتا ہے وہ ہمیں توفیش کرتے ہیں کہ جب ایسو لیکر سبوت لیول سے لیکر دلاتے کے ساتھ کرتے ہیں سبھی جو تمام پتادکاری ہیں ان کو ایک بلٹاس یہاں دیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سمسکت ہو ہوا یہ مجھتا ہے اور سوز آج ایک میری ہوتل میں آج کو مکہ منتری بجللال شمہ نے پریس کونٹرس کے زریعے بتایا کہ کس طرح سے مشکا کا کاریکرم آج رہنے والا ہے مجھتا ہے اور اس طرح سے اس روشوں کے بعد جو جیپر کی پرکوٹے کی دھڑکی ہے وہاں پر کیاسی معینوں میں کس طرح سے چینجز ہونے والے ہیں اور جس لگاتا ہے پچھنز اور ہیٹرک کو لے کر راجستان میں بیٹے پی لگاتا سکھی ہے نظر ہوتی ہی جا رہی ہے وہ وہیں کونگریس کی اگر بات کریں تو کونگریس بھی لگاتا راجستان میں کئیس کو لکھر سور کفر نہیں چھوڑے کونگریس کو لکھر سکھی ہے وہ لگاتا راجستان کے دھولے کر رہا ہے ایک طرف بیٹے پی کی بات کریں تو بیٹے پی راجستان میں جنہا بھی ہیٹرک کی بات پار کر رہا ہے تو وہیں لگاتا کونگریس جنہا بھی ہیٹرک کو روک لے کے لیے کہیں نا کہی راجستان میں بھی اس کے دھولے کر رہا ہے جس طرح سے پتایا جا رہا ہے کہ جو گریہ مندری امیر شاہ کا دورہ ہے اور اس دوران جو ہے ٹریفک ویوستہ پر بھی آواجاہی پر ان کے روک رہے گی ساتھ ہی تالیس جوگوں پر پوش پورشا کی تیاری بھی کی گئی ہے اس کے علاوہ اور کیا خاص تیاریاں کی گئی روڈشو کو لے کر جس طرح سے روڈشو کی تیاریاں ہیں پولیس پشارچن اور پوری طرح سے ایکشن مور میں ہے لگاتا ہے جو ٹریفک پر روڈ لیا بیشتہ پر بھی آیا ہے جس طرح سے پوش پشارچن میں سامالی رکھا ہے اور ساتھ بھی چالیس ستی دگا ہے جہاں پر آبیشتہ کا لوگ سواگت کریں گے پول کچھ موالہ سے ان کا سواگت کریں گے یقین بدایا جارا ہے کہ چارہ سوٹ لوگ پول پول یہاں پر لائے جائیں گے آبیشتہ کی کاری کرم کو لے کر لگاتا ہے جو بھگوہ کا جو میدک ہے وہ آجس خار میں لگا ہے ہر دھر میں جہاں سے جی بات کریں تو امیشاہ کا پہلی بار چناوی دورہ ہے اور اس دوران وہ ریلی کریں گے کتنا جادو دیکھا جائے گا امیشاہ کا کیونکہ بیجی پی کی بات کر لیں تو تمام الگ الگ جو نیتا ہے جو سٹار پچارک ہے وہ الگ الگ جگہوں پر جا کر تمام راجو میں جا کر اپنے پرتیاشوں کے سمرتن میں جو ہے ہنکار بھر رہے ہیں جنکر میں آپ کو بتا دوں کی جس طرح سے مشرم پچکز کو لے کر راجستان میں جیتا ہے تو اس کو چار سو پارے کی طرح میں بات کری ہے تو وہ اس کو لے کر بھرہا کے جانتا پارٹی کئی کور کا سے نہیں چاڑنا جائے پہلے میں ہمیشاہ راجستان میں یہ لے کر پہلے پہلے میں جا کرتے ہیں اسے کلے ہمیشا نے بات کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ پہلا روٹ اور ہمیشاہ کا بتایا جا رہا ہے موسیقی 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 ماملہ ہے اور اس ماملے میں جو وادی ہے اس کی طرف سے بیان بھی درش کیا جا چکا ہے جو گواہ ہیں گواہوں کبھی بیان پوٹ میں درش کیا جا چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو بہت تھی وادی کریسلی پوری تھی جا چکی ہے آپ دیکھتے ہوگا جس طرح سے ایرپان سولنکی اور ان کے آئی کہہ رہے ہیں کہ وہ بے گناہ آئے اور انہیں راجلیتک سرن کے ساتھ ہسایا گیا آئے اور وہی دوسری طرف جو وادی ہے مقدمے کی وہ اس کا پہنچہ انسان جرور بھی لے گا فیلال اب آدالت کیا پہنچہ سناتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی جی جی آرصف بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے اور بڑھتے ہیں آگے خبر دلی سے ہے جہاں سی ایم کے جوال سے ملنے کے بعد پنجاب کے سی ایم بھاوق ہو گئے جس کے بعد پنجاب کے سی ایم نے بڑا بیان دیا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آتکوادیوں کی طرح ملاقات کرائی گئی اور کہا کہ دو سی ایم کو آتکوادی کی طرح ملوایا گیا ہے ساتھ ہی کہا کہ یہ تانہ شاہی کی حد ہے چیدنبرم صاحب جب اندر تھے تو سونیا گاندھی ملنے آدھی تو ان کو بان ٹو بان ایک کمرے میں بٹھا کے وہ ملاقات کراتے تھے آج شیشے کے پار جیسے بہت بڑا کوئی ہارڈکور کرمینل جو ہے وہ بیٹھا ہو سامنے شیشے کے پار فون پہ بات کروائی مطلب حد حرانی کی موڈی جی موڈی جی چاہتے کیا ہیں ملے ایسے یہ ٹریٹمنٹ ملے گی کیا آمنے سامنے نہیں ہوئی شیشہ شیشہ لگا ہوا تھا فون پہ ادھر سے فون پہ بات کر رہے تھے شیشہ بھی ایسا گاندہ شیشہ شکل بھی اچھی طرح کے ایک دوسرے کی نظر نہیں آ رہی لیکن لیکن یہ جو چیز ہے یہ بہت ہی ان کو مہنگی پڑے گی تو پنجاب کے سی ایم بھگمنت مان کا یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے جہاں انہوں نے آج دلی کے مکہ منتری ارون کے جیل میں جا کر ملاقات کی اور اس دوران جو ہیں جیل سے باہر آنے کے بعد ان کا یہ بیان ابھی آپ نے سنا جو کہ سامنے آیا ہے صاف طور پر اس میں وہ بھاوک بھی دکھائی دے رہا ہے اور دے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے تانہ شاہی کی حد ہے اور دو سی ایم کو آتنک وادیوں کی طرح ملایا گیا ہے تو موڈی سرکار پر انہوں نے صاف طور پر آروپ لگائے ہیں انہوں نے کہا کہ بھاری پڑے گا اور تانہ شاہی کی حد ہے جب دو پردیش کے دو سی ایم کو اس طرح سے ملوایا گیا ہے بیچ میں شیشا تھا اور فون پر جو ہے دونوں سی ایم کی بات چیت کرائی گئی تو کجروال سے ملنے کے بعد جو ہے سی ایم بھاواند مان کافی بھاوک دکھے اور تیہار شیل میں ان کی یہ ملاقات کرائی گئی ہے اور پٹھتے آگے جھار کھنڈ میں نیتا پرتیپکش اور بیجی پی کے ورسٹ نیتا امر کمار باوری نے سمواداتا سمیلر میں شرکت کی وہیں زوران انہوں نے جی ایم ایم پر چمکر نشارہ سادھا مکھے منتری چمپائی سورین پر گم بھیر آروپ بھی لگائے امر کمار باوری نے چمپائی سورین کو کاریوہا کور کچپتلی مکھے منتری کہتے ہوئے ستہ کا کیندر کلپنا سورین کو بتایا ساتھ ہی انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کلپنا سورین سرکار یا جی ایم ایم میں نہیں ہونے کے باوجود کس شمتہ سے بیٹھکو کی ادھاکشتا کر رہی ہے تو جی ایم ایم پر جو ہے نیتا پرتیپکش امر باوری نے آروپ لگائے ہیں انہوں نے چمپائی سورین کو کچپتلی مکھے منتری بتایا ہے اور سافتور پر کلپنا سورین کو لے کر بھی انہوں نے کہا کہ جب وہ ستہ میں نہیں ہے تو کس حق سے جو ہے ادھاکشتا کر رہی ہے پارٹی کی کس حق سے وہ شامل ہو رہی ہے اور ہی پریاغ راج پہنچے یوگی سرکار کے منتری انیل راجبھر نے ایک بڑا بیان دیا انہوں نے کہا کہ ہماری سرکارنی جنتا سے جو وادے کیے تھے اس کو پورا کرنے کا کام کیا وپاکش دل گھوشنا پتر جاری کرتے ہیں لیکن بھارتی یہ جنتا پارٹی لوگ سنکلپ پتر جاری کرتی ہے جس میں جنہیت سے جڑے مددوں کو ویبن ورگوں سے جوڑ کر رکھا جاتا ہے وہیں اس دوران انہوں نے موڈی سرکار کے کئے کاموں کو بھی گنوایا بڑے بشواس کے ساتھ آپ کو عیدت کرانا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو گرب ہے کہ مانی پردھان منتری جی کی بھی سرکار اور ان کے آسیر باز سے دیش کے اندر جتنی جگہ بھاچپا کی سرکاریں چل رہی ہیں اب اتر پردیش کی ہم بات کریں تو پچھلے پان سال جو پہلا کارکال تھا ہم نے 99 پردھست سے بھی زیادے لوگ سنکلپتر میں کیے گئی باتوں کو کیے گئے جنتہ کے بادوں کو ہم نے پورا کیا ہے اور ہمیں پرسندتہ ہے کہ ہمارے جو کو ریجنڈے تھے جس کو لے کر ہمیشہ سے جنتہ کے بیچ میں بھاچپا جاتی رہی ہے ہم نے کو ریجنڈوں پر بھی کام کیا ہے ہم نے دھارہ 370 کو ہٹانے کا کام کیا آج بھگوان رام کا مندر بھگ مندر بن کے تیار ہے تو ہم نے کو ریجنڈوں پر بھی کام کیا ہے تو ڈلی کی سرکار ہو چاہے یوپی کی سرکار ہو لوگ سنکلپتر میں جو ہم کہتے ہیں اس پر ہماری سرکار کام کرتی ہے اور 100% کام ڈلی کی سرکار نے کیا ہے لوگ سنکلپتر کے مادھیم سے جو ہم جنتہ سے وعدہ کرتے ہیں اس پر ہم کھڑا اترتے ہیں اور اسی بات کے لیے جنتہ ہمیں آشربات دیتی ہے ہمیں سمرتھن کرتی ہے ہماری سرکار بنواتے ہیں بڑے بشواش کے ساتھ آپ کو ایگر کا اور بڑھتے آگے ایک خبر مطرہ سے ہے جہاں کانگریس کی راستری مہا سچیب پریانکا گاندھی کے پتی روبرٹ واجرا نے باہ کے بیہاری کے درشن کی اور لوگ سوہ چنانب میں انڈی ایلائنس کی جیت کے لیے بھگوان سے ایک کامنا کی ادیوگ پتی روبرٹ واجرا حال ہی میں امیٹھی سے چنانب لڑنے کی اکشہ چتانے کے پاس سرکھیوں میں آئے ہیں وہی اسی بیچ مطرہ کے بانکے بیہاری پہنچ کر انہوں نے اٹکلوں کو اور ہوا دے دی ساتھ ہی اس دوران روبرٹ واجرا نے گاندھی پریوار کو دھرمیر پیش بتایا ساتھ ہی کہا کہ بھگوان کے نام پر راجنیتی نہیں کرنی چاہیے مشکل سمیہ میں راجنیتی دل بھگوان کو یاد نہیں کرتے بھگوان کے بیہاری کے درشن کر کے میں بہت خوش ہوں یہ بھی پاک راتنا ہے کہ دیش میں سکھ شانتی کا محل بنے رہے اور میرا پودا پریوار دیش کے ساتھ لگا ہوا ہے پرچار کر رہے ہیں تو وہ کی سماسیاں سمجھ رہے ہیں اور جو بھی اس کا سمادھان ہوگا ضرور میرا پریوار گھنٹے گا راہول کیا کہ بہت سنجے اور جو میں پراتنا کرنے آئے ہوں وہ سفل ہوں اور دیش کے جو آواز ہے اس کو بلند کرنا ہے اور ایک سیکلر دیش کو آگے رکھنا ہے اور میری پراتنا ہر جگہ دیش کے ہر کونے تک پہنچے گی اور میں بہت خوش ہوں کہ یہاں سہی ہوگی میرے ساتھ ہے انہوں نے بہت اچھی طرح میری پراتنا کا یہاں افسر ہے اور میں خوش ہوں اور سوش شانتی کا مہر بنے رہے اسی کے لئے میری پراتنا ہے مولی کہا سنی میں کچھ دبنگ یوکوں نے بائک سوار کو سرے آم بوری طرح پیٹا اور بائک سوار کو لہو لہان کر کے دبنگ موقع سے فرار ہو گئے وہیہ پوری گھٹنا سی سی ٹی وی کیبرے میں قید ہو گئی اور بائک سوار بائک سوار بس اتنا خبروں کے لئے بنے رہے انٹر ووائز کے ساتھ موسیقی